السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تردیل کورس سورة الشمس پہلے ہم اس سورہ کی تلاوت کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها وَلَا يَخَافُ عُقْبَاها تو یہ تھی اس کی تلاوت اب ہم کرتے ہیں بذن اللہ تعالی تجوید کے قائدے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نون اور میم مشردہ تو وہ ہے ایک ہی ہے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر تین میں وَنَّهَارِ اذا جلاها وَنَّ اچھے سے نون کو ہم نے غنہ کرنا ہے پھر ہے چار کاؤنٹ مد وہ آیت نمبر پانچ میں ہے اور ایک ہی ہے اس پوری سورہ میں وَسَّمَائِ چار کاؤنٹ مد ہوگی یہاں پھر کون سے حروف ہم نے موٹے پڑھنے ہیں بھاری پڑھنے ہیں پر پڑھنے ہیں قِرْو میں سے آئیں گے وہ اور وہ کون سے ہیں آیت نمبر ایک میں ہے بَوَدْ وَضُوحَاهَا پھر آیت نمبر دو میں ہے قَافَ وَالْقَمَرِ اور پھر ہے آیت نمبر چار میں غَائِنْ آیت نمبر پانٹ اور پھر پاہا ہے اسی آیت میں اس کے بعد آیت نمبر آٹھ میں دیکھیں تو پھر آیت نمبر نو میں ہے اور پھر نمبر دس آیت میں بھی اور دو یہاں پر جو حروف ہیں وہ بھاری پڑے جائیں گے اس کے بعد آیت نمبر ایک میں پھر آیت نمبر بارہ میں ہے پھر آیت نمبر تیرہ میں ہے پھر آیت نمبر جو ہے وہ اس میں پھر آیا ہے جو پور پڑا جائے گا بھاری پڑا جائے گا پھر آیت نمبر چودہ میں ہے پھر اس کے بعد آخری آیت پندرہ میں جو پڑے جائیں گے پور حروف وہ ہیں پھر ہمارے آ جاتا ہے رول لین حروف لین حروف دو ہی ہیں اس میں آیت نمبر چار میں واللیلی اور آیت نمبر چودہ میں علیہم واللیلی علیہم اس کے بعد رول ہے ہمارا را کو پر پڑنا بھاری پڑنا تو وہ ہے آیت نمبر چھے میں والارضی پھر ہے آیت نمبر آٹھ میں فجورہ پھر آیت نمبر ہماری آتی ہے تیرہ جس میں ہے رسول اللہ پھر آیت نمبر چودہ میں دو جگہ ہے فعقروہ اور پھر ربہم یہ سب را جو ہیں یہ پور پڑے جائیں گے کیونکہ ان پہ یا تو فتحہ ہے یا دمہ ہے اور والارضی میں را ساکن ہے تو ہم اس سے پہلے حرف پہ دیکھیں گے اگر اس پہ فتحہ دمہ ہوگا تو وہ را پور پڑی جائے گی تو کیونکہ اس والارضی میں جو را ہے ہمارا اس کے بعد حمزہ ہے جس پہ فتحہ ہے زبر ہے تو وہ را ہم موٹی پڑیں گے ٹھیک اب آگے چلتے ہیں قلقلہ ہلا کے پڑھنا تو قطب جدن میں سے کون کون سے حروف آئے ہیں یہاں پر آیت نمبر آٹھ میں دیکھتے ہیں قوف ہے وَتَقْوَاہَا قَدْ دَال میں جو ہے یہاں قلقلہ ہوگا آیت نمبر نو میں پھر آیت نمبر دس میں پھر آیا ہے وَقَدْ قَدْ دَال پہ قلقلہ کریں گے ہلا کے پڑھیں گے اس کے بعد آیت نمبر دیرہ ہے وَسُقْلْ قَعْف ہے تو یہاں بھی قلقلہ ہوگا اور پھر اس کے بعد آخری آیت پندرہ میں قوف پھر آیا ہے اور ساکن ہے تو وَقُلْ بَاہَا قَعْف قَعْف وہا جگہ ہے اور ساکن ہے اور ہم نے اس پہ قلقلہ کرنا ہے پھر اظہار نون اور تنوین نون ساکن اور تنوین کا وہ اس میں کوئی نہیں ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اخفہ نون ساکن اور تنوین تو دو جگہ یہاں پر اخفہ آیا ہے آیت نمبر نو میں مَنْ زَكْاہَا اور آیت نمبر دس میں مَنْ دَسَاہَا تنوین نون ساکن کا تو وہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ ہے آیت نمبر سات میں وَنَفْسِونَ وَمَا کیونکہ واؤ جو ہے وہ یرملون میں سے ہے حروف جس پہ تنوین یا نون ساکن کا جو ہے وہ مرجنگ ہوتی ہے ملاتے ہیں ان یرملون کے حروف میں سے جو بھی ایک آ جائے یہاں پر واؤ آیا ہے تو ہم سین کی جو تنوین ہے کا جنون ساکن ہے اس کو ہواو سے ملا دیں گے وَنَفْسِونَ وَمَا دُوْقَمْتْ اس میں ہم جو ہے وہ غنہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اقلاب نون ساکن اور تنوین کا اقلاب یہ بھی دو جگہ ہے آیت نمبر جو بارہ ہے اس میں ہے اِذِم بَعَثَ نون ساکن کے بعد با جب آتا ہے تو نون کو مین سے پدل کر پڑھا جاتا ہے اِذِم بَعَثَ اور کونسے رولز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لفظ الجلالہ جو لام ہے اس کو ہم کو کب بھاری پڑھنا ہوتا ہے جب اس سے پہلے فتحہ یا دمہ ہو حرف پہ تو یہاں آیت نمبر تیرہ میں دو جگہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام کب میں جو لام آتا ہے لفظ الجلالہ میں اس کو ہم لام کو موٹا پڑھیں گے رسول اللہ اور ناقت اللہ زبان کو اوپر اٹھا دیں گے اور اسلام کو تَلَّا تَلَّا لُلَّا ٹھیک اس کو ہم ہیوی پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مین ساکنہ کے رول دیکھ لیتے ہیں مین ساکنہ میں جب بھی ہم دیکھیں گے مین آتا ہے آخر میں اور اس میں جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پر آیا ہے آخر میں ہی آیا ہے تو یہاں پر یہ ساکن ہے لیکن اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر سکون ہے تو سکون جب آتا ہے مین پہ تو ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں اچھے سے پڑھ دیتے ہیں غنہ لمبا نہیں کرنا بس اتنا ہی جتنا ہم مین کو پڑھنے میں لگاتے ہیں لَهُم فَقَالَ لَهُم بس اتنا عَلَيْهِم بِذَنْبِهِم فَسَو ایسے نہیں پڑھنا لَهُم رَسُول نہیں کیسے لَهُم رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم پڑھ کے رَبُّهُم عَلَيْهِم رَبُّهُم اور یہاں بِذَنْبِهِم فَسَوَحَ زیادہ لمبہ غنہ نہیں کیا جاتا اس کے بعد آتا ہے ایک ہی جہاں پر دیکھیں یہ مین جو ہے گرین کلر ہے اور اس پر کچھ نہیں ہے جب اس کے پر سکون ہے میں نے آپ کو بتایا تو مین کو پڑھ دیں گے یہاں پر ہم مین کو اخفہ کریں گے مین کا کیونکہ اس کے بعد بھی دیکھیں با آیا لَهُم تو ہم کیا کرتے ہیں ہم مین کا اخفہ کرتے ہیں رَبُّهُم بِذَم جب بھی مین ساکن کے بعد با آتا ہے ہم مین کا اخفہ کرتے ہیں دو آکاؤنٹ غنہ کر کے اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے اظہار کے جیسے جیسے ہم نے سکون والے مین کو پڑھا تھا رَبُّهُم بِذَم بِهِم نہیں کیسے پڑھیں گے رَبُّهُم بِذَم بِهِم چیلے یہ تھے ہمارے رول رولز تجوید کے تو آپ نے ان کو اچھے سے پریکٹس کرنا ہے اور پھر اپنے لیسن کو آپ نے اپنے گروپ میں اپنی گروپ ٹیچر کو بھیج دینا ہے بِذنِ اللہ تعالی اور یہی پر ہم اپنے اس لیسن کو ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ